مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات شروع کرتا ہوں اگرچہ اس سے پہلے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ نئی نئی چیزیں منظر عام پہ لائی جائیں کتاب کا نام یہ کتاب و شریعہ ہے شریعت جیسے ہوتے ہیں نا بارے شریعت یہ ہے کتاب شریعت اور صدی دو صدی پہلے کی بات نہیں یہ امام آجوری جو ہیں ان کی وفات ہے تین سو ساٹھ ہجری کتاب و شریعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان چھ سو چھانمیں صفحے پر موجود ہے حضرت مولا علی سے پیار کا یہ تقاضہ ہے کہ ان کے جملوں کا لنگر یاد رکھو یہ مطلب ہے علی علی کرنی ہے علی ولی کا فرمان یاد رکھنا ہے کیا فرمان ہے اثر نمبر دو ہزار گیارہ پر موجود ہے قیامت تک نہ روافظ نہ ان کی بیٹین اس کا جواب نہیں دے پائے گی جو تشریح مجدر صاحب نے اس قول کی لکھی لفظ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا ستف تارکم امتی یہ امت بٹ جائے گی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ امت ستر سے اوپر کچھ فرقوں میں بٹ جائے گی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ستر سے اوپر کچھ فرقے اس امت کے بنیں گے آپ نے فرمایا میں نے نشان دی کرنی ہے کہ ان میں پہلے نمبر کا کون ہوگا کس نمبر کا کس نمبر کا لیکن پہلے نمبر سے یہ مراد نہیں فضیلت میں شرم پہلے نمبر پہ کون ہوگا امتِ اجابت کی بات ہو رہی ہے جنہوں جو اسلام کے دعوے دار ہیں فرمایا اس کے ستر سے اوپر فرقوں میں سے جو سب سے شریر فرقہ ہوگا لفظیں شر و حوم سارے فرقوں میں سے بطرین فرقہ کون ہوگا کہتے ہیں قوم ہوئیں ایسی قوم ینتحلون حب بنا اہل البیت اس امت کے فرقوں میں سے بطرین فرقہ وہ ہوگا جو ہم اہل بیت کی محبت کا لبادہ اڑے گا آئے آئے لوگ کہتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کل کا انہیں کہو مولا علی کا علم تو دیکھ لو سب سے بطرین فرقہ حالانکہ جو بغض والے ہیں بغض علی والے وہ بھی تو بڑے برے ہیں کوئی قصر ہے ان کے کمینے ہونے میں وہ ملعون نصبی وہ ملعون خرجی مولا علی کہتے ہیں برے تو بھو بڑے ہیں مگر یہ کالے کالے ان سے کہیں آگے ہیں لفظ ینتحلون حب بنا یہ نہیں کہتے یوہی بوننا ہم سے پیار کرتے ہیں ینتحلون صرف لبادہ اوڑتے ہیں اوپر اندر سے نہیں کرتے یہ معنی ہے ینتحلون کا کہ ہماری محبت کا لیبل لگایا انہوں نے لگائیں گے مستقبل میں لیبل ہماری محبت کا لگائیں گے وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا ہماری سیرت کی مخالفت کریں گے ہماری سیرت ہمارے طریقے شریعت قرآن مسجد تقوی پریزگاری اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور حقیقی محبت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن زمانے میں کارڈ ہماری محبت کا استعمال کریں گے تیری نظر خاردار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی علی اجاڑ میندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواہک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی حدیث سامنے رکھو سوچ سیدھی گمشہ جلی جائے گی محبت کا کارڈ استعمال کریں گے محبت نہیں ہوگی تو مججل صاحب کہتے ہیں رافضی وہ نہیں ہوتا جو محبت علی ہو رفض یہ ہوتا ہے کہ علی کے اماموں سے بغض رکھنا کولفائی سلاسہ سے بغض یہ رفض ہے اس لیے ہمیں یہ پسند نہیں محبت علی شریعت کی روشنی میں کوئی جتنی کرے جتنی کرے جتنی کرے جتنی کرے شریعت کی روشنی میں کرے ہمارا محبوب ہی بحبوب ہے لیکن جب صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے تو پھر اگرچہ سید ہو سرکار فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو یہ دلائل ہیں کسی ایک صحابی سے جو بغض رکھے ایمان سے فارغ آل سنت سے فارغ آل بیت اتحار کے کسی ایک فرد سے بغض رکھے ایمان سے خارج آل سنت سے خارج یہ بولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اگر آپ نے پہلے سنا ہے چلو امید کرتا ہوں شاید سنا ہو لیکن میں آج یہ پوری ذمہ داری سے بیٹھ کر پاکستان کی فضاؤں میں تقسیم کر رہا ہوں کتاب اس شریعت سے اب جو لوگ کسی سے پیار کے دعوے کرتے ہیں وہ محبوب ہی بہتر فیصرہ کر سکتا ہے کہ اندر سے کر رہے ہیں یا اوپر سے کر رہے ہیں مولا علی نے یہ فرمایا تھا تو تب کر پڑا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نعرہ لگایا تھا القامل کی اندر حدیث موجود ہے کہ ہم مجھے اور میرے بھائی حسن ہم دونوں کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ سباب اہل الجنہ و قرد این آل سرنا حسن حسین تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو ش�ی شکریہ ہم دونوں کو موسیقی